بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ کے لئے آج جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن تکہ بریانے کی ریسپی بہت مزیدار بہت زبردست بنتی ہے آئیں دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں نے آدھا کلو کے برابر چکن لے لیا ہے جس کو میں نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے ایکسس پانی جتنا بھی ہے اسے ڈرین آؤٹ کر دیا ہے ساتھ میں جائیں گے اس میں کچھ مسالے جس میں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ہی چلی فلیکس ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اس میں کھلٹ کلر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں خلطی ہے ساتھ میں آجاتے ہیں چاپلوں میں ڈلنے والے کچھ کھڑے بسالوں کی طرف جس میں ون ٹی سپون بھر کے زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اس میں کاری مرچی ہیں دو اس میں بادیاں کے پول ہیں چار سے پانچ اس میں لونگیں ہیں اور یہ دو میں نے بڑے کڑی پتے لے لیے تھے جس میں سے ایک کیے ہے اور ایک کو میں نے آدھا کر لیا ہے ساتھ میں آجاتے ہیں کچھ گارنیشن کے لیے جس میں ٹی مارٹر ہیں ہری مرچیں اور لیمن کو میں نے سلائس کر لیا ہے میرے پاس ایک پاو کے برابر دہی ہے اس میں جائے گا ٹو ٹی بل سپون بھر کے ادھا کو لسن کا پیس جس میں ون ٹی بل سپون میں مرینیشن کے لیے چکن کے لیے استعمال کروں گی اور ون ٹی بل سپون کے مسالے میں جائے گا کچھ چلی جائیں گی ہری مرچیں میں نے 3 میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لے لیے ہیں جنہیں میں نے اس طرح رفتی کاٹ لیا ہے ساتھ میں یہ فوٹ کلر ہے میرے پاس ہاف بنچ حردھنیا ہاف بنچ پدینہ ساتھ میں میرے پاس تین بڑی پیاسیں تھی جس میں میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے میرے پاس آدھا کلو کے برابر چاول ہیں آدھا کلو ہی میں نے چکن بھی ہے آدھا کلو ہی میں نے چاول ہی ہے آجاتے ہیں سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کرنے کی طرف جس میں جائیں گے یہ سارے مسالے اور تھوڑا سا جائے گا تھی چکن کو مرینیٹ کر کے مکس کر لیتی ہوں اسے مرینیٹ کر کے رکھیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ سے رکھتے ہیں یہ دیکھئے جناب چکن کو میں نے ادھا کلسن کے ساتھ سارے مسالوں کے ساتھ اور تہی کے ساتھ ملا کے مرینیٹ کر دیا ہے اس کو میں رکھوں گی آدھا گھنٹا اور میں آپ کو یہ بچ بتانا بھول گی تھی یہ چکن کی جتنے بھی لیکپیس ہیں اس میں میں نے کٹ لگایا ہوا ہے ساتھ میں ایک نیشنل کا بریانی مسالے کا پیکٹ ہے 1 ٹی سپون اس میں چلی پاودر ہے 1 ٹی سپون اس میں سالٹ ہے اور اس میں 6 سے 7 آلوکھارے میں نے لے گئے ادھر میں نے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میرے پاس 3 کپ میں نے بھر کے چاول لے لیے تھے وہ 3 کپ چاول لینے کے بعد میں نے اس میں 3 ٹی سپون ہی کے برابر نمک ڈال دیا ہے اور جتنے کھڑے مسارے آپ کو میں نے دکھائے تھے وہ سارے میں نے اس میں شامل کر کے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے کڑھائی میں میں نے ڈالیا ہے کوکنگ وائل اس میں شامل کریں گے یہ ساری پیاز کوکنگ وائل میرے پاس تہلے سے گرم تھا اور پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جو پیاز میں نے فرائے ہوا ہے اسے میں نے نکال دیا ہے اب یہاں پر میں لگوں گی اس میں ادھرک اور لسن کا بیس جب ادھرک اور لسن کا کچھاپن دور ہو گیا تو اب میں اس میں شامل کر دوں گے ٹیماٹر اور ٹیماٹروں کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے گریوی بنا لیں گے پھر آپ سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹیماٹروں نے گریوی بنا دی ہیں اب ٹیماٹروں کی گریوی بننے کے بعد اس میں شامل کر دیا ہے بریانی مسالہ اور ساتھ میں آلو بخارے ان کو اچھے طریقے سے بھونیں گے دیکھئے چاولوں کو میں نے بھون کر لیا ہے یہ میں نے 80% چھوڑ دیا ہے جو 20% رہ گئے ہیں وہ دم میں پکیں گے آدھے گھنٹے کا اس میں دم ہوگا اب آتے ہیں جکن کو فرائے کرنے کی طرح یہ دیکھئے جکن کو میں نے فرائے ہونے کیلئے کیلئے رکھ لیا ہے اس کو میں کلر اچھے طریقے سے چینج ہونے تک اور تھوڑا سا تقریباً 50% پک جائے تک پس میں سے فرائے کر دیا یہ سارا جکن میں اچھے سے فرائے کر لیا ہے فرائے کر کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے فرائے ہو گیا ہے اس میں اب یہ جائے گا سارا فرائے چکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 50% پک ہوا ہے 50% پک ہوا ہے اس کے چکن کے ساتھ سارے مسالے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میرے پاس تھا یہ دہی دہی میں میں نے جو فرائے پیاز نکالی تھی اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اور وہ اس میں شامل کر لیا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو کر لیں گے میکس میں نے جتنا بھی ساتھ پانی ڈالا تھا تاکہ وہ سارا جو مٹیریل اس کے اندر لیفٹ آور تھا وہ اس میں آ جائے بس اتنا ہی پانی آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ چکن 50% پک ہے آپ اچھے سے گلٹ لگا کر دیں گے چکن پوری طریقے سے گلنے آپ یہ دیکھئے چکن میرا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھئے اس میں شامل کر دوں گی یہ دھنیا اور پودینہ دھنیا اور پودینہ شامل کرنے کے بعد اس کو کریں گے میکس اور تیاری کرتے ہیں اس کی لیئرنگ کو سٹارٹ میں نے ایک لیئر ڈال دی ہے یہاں پر چابلوں کی چاپلوں کے اوپر یہ سالن کی لیئر لگا دی ہے اس کے اوپر میں دوبارہ چاپلوں کی لیئر لگا ہوں پر اس میں شامل کر دیں گے پھول کلر پھول کلر شامل کرنے کے بعد اس پہ جائے گا پھول کلر شامل کرنے کے لیئر لگا پھول کلر سادا اڈے پھول کلر پھول کلر زیدہ امرد جو ہمارے پھول سالے میں نے اس کو دم دیا ہے یہ منتبہ دیکھو کتا کرنے کے بعد ملیں گے اللہ حافظ